بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مظفر حسین اپنا ٹیوب پر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے امیدہ آپ سب بخیریت ہوگے آج ہم بات کریں گے مغیشیوں کے ہوانے کی بیماریوں کے بارے میں مغیشیوں کے تھنوں کی سویش کی بیماری ہے جو دودھ کی کوالٹی اور پیداوار پر اثر انداز ہوتی ہے اس کا سبب ایک بیکٹیریا ہے جو دودھ کے نپل کے ذریعے جانور پر حملہ آور ہوتا ہے اور کسی چوٹ باڑے کی گندگی یا انسانی ہاتھوں کے ذریعے جانور تک پہنچتا ہے اسی بیماری کی وجہ سے دودھ خراب ہو جاتا ہے اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس سے مغیشیوں کی دودھ دینے کی صلاحیت مستقل طور پر متاثر ہو سکتی ہے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے دودھ کی کوالٹی پر مستقل نظر رکھنے جانوروں کی بہتر خوراق بہتر حائش سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اس بیماری کی خاص نشانیاں درجہ زیل ہیں جانور معمول سے دودھ کم کر دیتا ہے کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے جانور بیتاب رہتا ہے اور اسے بخار بھی ہو سکتا ہے دودھ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ قدر نمکین ہو جاتا ہے اگر بیماری شدید ہے تو دودھ میں گند اور خون بھی آ سکتا ہے تھنوں میں سوزش تھن کا رنگ لال ہو جانا تھنوں کا سخت ہو جانا دودھ دھوتے ہوئے دودھ میں ہلکے پیلے رنگ کے ریشے ظاہر ہونا دودھ دھونے اور بچڑے کے دودھ پینے سے جانور کو درد ہو شدید بیماری میں تھنوں پر زخم بن جانا اور تھن بند ہو جانا اگر بیماری شدید ہو تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں لیکن بیماری کی اپتدا میں یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی گندگی اس بیماری کے بڑے اسباب میں سے ہے اس لیے باڑے کو ساف سترا اور ہوادار رکھنا چاہیے دودھ دھونے سے پہلے ہاتھوں کو سابن سے اچھی طرح دھونا چاہیے دودھ دھونے سے پہلے جانور کے تھن ساف پانی سے دھویں اور دھولے ہوئے کپڑے سے خوشک کرنے چاہیے اگر جانور اس بیماری سے متاثر ہے تو اس سے سب سے آخر میں دھونا چاہیے اور اس کا دودھ ضائع کر دینا چاہیے اس جانور کے علاج خوراک اور آرام پر مکمل توجہ دینی چاہیے اس بیماری کو ساڑو اور انگیاری کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق حضبطال لائے جانے والے جانوروں میں سے چالیس فیصد گائیں اور بھینس اس امراض میں مبتلا ہوتی ہیں اس سے دودھ دینے والے جانور بالخصوص چھے سے دس سال کی عمر کے جانوروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب وہ جراسیم ہے جو مختلف طریقوں سے تھنوں میں داخل ہو کر سوژش پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں دودھ دھونے کے ناکس انتظام اور افضان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا اس بیماری کی اصل وجہ ہے عام طور پر پانس سے چھ سال عمر کی گائیں بہنسیں اس مرک کا زیادہ شکار ہوتی ہیں اس کے علاوہ مکمل طور پر دودھ نہ دھونے اور دودھ دھونے کے اوقات کی سختی کے ساتھ اور بندی نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے جانوروں کی رہائشی جگہ اور کھلے باڑے کی صفائی بہت ضروری ہے باڑے کے فرش اور دیوار کو کسی جراسیم کچھ دوائی سے ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور سپریہ کریں جانوروں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہیوانے کو دودھ سے مکمل طور پر خالی کیا جائے ہیوانے میں دودھ رکھنے سے اس بیماری کو بہت جلد حملہ ہو جاتا ہے دودھ دھونے کے غلط طریقے سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح تھن کمزور ہو جاتے ہیں اور آسانی سے جراسیم کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر بھائیوں کے جانوروں کو تھنوں کے مسائل کا سامنا رہتا ہے اور دودھ دینے والے جانور جب ہیوانہ یا تھنوں کی بیماریوں سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج مشکل بلکہ زیادہ تر ناممکن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور آدھی سے بھی کم مالیت کا ہو کر مالک کے لیے بجائے نفع کے کافی حد تک نقصان کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ اس ہیماری کا حل ویکسین سے ممکن نہیں لہذا آپ کی خدمت میں حفظ مات قدم ایک طریقہ عرض ہے بیس فیصد پاروڈین بیس فیصد سرسوں کا تیل دس فیصد گلیسرین پچاس فیصد پانی ان چار چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے محفوظ کر لیں جب بھی بھینس یا گائے کا دودھ دھولیں یا بچے کو پلا لیں اس کے بعد جب تسلیح ہو جائے کہ اب تھنگ بلکل خالی ہے تو محفوظ کیا ہوا محلول اچھی طرح ہلا کر تھنوں کے اگلے سیروں پر لگا دیں لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے اس محلول کو کسی کپ یا چھوٹے برطن میں لے جا کر تھنوں کا سیرہ اس میں ایک ہی دفعہ ڈبو دیں زیادہ دے رکھنے کی ضرورت نہیں تھنوں کی نوے فیصد بیماریاں باہر سے جانے والے بیکٹیریا کے ذریعے داخل ہوتی ہیں اور ان بیکٹیریا کے داخل ہونے کا وقت تھنوں کے مسام کھلنے کے بعد ہوتا ہے یعنی دودھ نکلنے کے کچھ دیر بعد تک یہ مسام یا سراخ کھلے رہتے ہیں یہ محلول ان سراخوں کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا کو بھی مارتا ہے اب علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں نشاددر سو گرام کلمی شورہ سو گرام میگا سیلف چھ سو گرام فارما لین لیکوڈ ایک بوتل نشاددر کلمی شورہ میگا سیلف مکس کر کے کر کے تین خوراک کے بنا لیں فارما لین دینے کے وقت ایک خوراک میں پندرہ سی سی مکس کریں دوسرا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کلمی شورہ ساتھ لیمون ٹھکرین شاددر شیشہ نمک یہ اجزاء آپ نے ہم وزن لینے ہیں یعنی دو دو سو گرام فی اجزاء لے سکتے ہیں ان کو یک جا کر کے پانچ خوراکیں بنا لیں اور ایک خوراک روزانہ استعمال کروائیں اگر تھنوں سے خون آ رہا ہے تو ایک لہبوہ سابن سرخ ٹکیا قدو کش کر کے ایک کلو پانی میں پکا کر تھنڈا کر کر سیم خوراک تین ٹائم دیں اگر ہوانے میں سوزش ہے ثابت سرخ مرچ ایک پاؤ پانی میں اُبال کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ